پاکستان کا میرا سلام کہنا ہم نے اس بہن کو جواب دینا ہوا کا بروزہ حسد کہ ہم نے اسلام کا کیا جواب دیا وہ ماں جو ہمارا فوجی غلطی سے بارٹر پر آس کر گیا اور اس کو اریسٹ کیا گیا گھر پر رکھا گیا اور کہا کہ صبح یونٹ یا حوالے کریں گے تو ایک بڑی ماں آکے بھٹیار سے ہزستان میں گھوڑ کے سے دیکھتی اور شریح جاتی پھر آکے گھوڑ کے دیکھتی شریح جاتی اس لیے بار آئی تو اس نے کہا ماں جی تم میں کیا تکلیف ہے اس نے کہا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم یہاں پر کرپشن کرو اس نے کہا ماں جی اول تو بنے ہیں یہاں پر سمگیم یہ کرپشن نہیں کی لیکن تم بتاؤ تم نے پاکستان کیسے بنایا اس نے کہا بیٹا تم نہیں جانتے انیس سو سنتالیس میں مجزی ناپن عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا ہوا تم لیا گیا لیکن آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں اول و آخر دروش شریف پڑھ کے تذبیر پہ پاکستان 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 تو ورد کر کے پہ پھونکتی ہیں تو علیہ تعالی نے شفاہ کا کرتا ہے میری ایک پیغام سنو آج ایک عید کرو گے جنوبی منجاب پہ بھرگر میں جا کے پاکستان حضرتی پارٹی کا پیغام دو گئے منجور آپ نے ہمارا انٹرمیٹ پہ سنا ہے میری تقریبیں سنی ہیں تب ہی آپے درائی ہیں میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہے آپ نے یہ پیغام ایک ایک گھر جا کے لینا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ شریف سے آنی کا منجور ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم قرارداد لائیں اسمکلی میں یہ دس پروڑ سے زائد اساسہ رکھنے والے دھندے کا دس پیسا گیاست کی برخیت قرار دیا جائے تاکہ پاکستان کے در سے بہتر جائے وہ چاہتا ہے کہ تمام سرکالی ملازمیت پر لازم کیا جائے کیونکہ بچے کسار مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ سرکاری سکول میں ایک بینچ پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے وہ چاہتا ہے کہ جناب کوئی ایم ایم پی سینیٹ کو اجازت نہ ہو کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر جا سکے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد دو ساتھ تک جب تک اس کے اس کی بیگم کے اس کے پچوں کے اور اس کے فردرائن کے احساس سے چکنا کیے جائے کہ یہ تمہاری ڈیٹ بڑا کی تنفاہ ہے یہ اربعہ روپے کے احساس ہمارے پسٹار سے آئے ملک سے غرطانیاں ختم ہو جائیں گی ملک سے گرمزن ختم ہو جائے گی ہم نے یہ قرار دادے بہانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک قرصوں سے باہت ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک مختار ہو ہمارا ساتھ دیں ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہمارا نظریہ نہیں پسند تو تم کو مریم بیوی مبارک ہو تم کو بناور بیوی مبارک ہو تم کو وہ چاہتے ہیں ہمارا ساتھ مبارک ہو ہمیں اس سے کوئی غصہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو آپ لوگوں نے آج ایک چیز فیصلہ کرتے ہیں آپ لوگوں نے آج اس چیز کا فیصلہ جبنا ہے کہ آپ لوگوں نے انہی لوگوں کی طرح بردہ ضمیر بند کے رہنا ہے یا آپ لوگوں نے اپنی جدو جہاز کر کے پاکستان دوسر مقام پہ پہنچانا ہے کہ جس مقام کے لیے کہاں کو لوگوں نے اپنی شہادہ دے دی تھی ایک پہنند کو اس کے باپ کے ساتھ جب وہ آج ہی تھی پاکستان تو باپ کے ہاتھ پاؤں پانچ دیے گئے اور اس کے سامنے اس کی بیٹی کو زیادتی کی گئی جس سے ان کے پکڑے کٹے گئے اور باپ کی گوڑن پھینٹڈ ہے وہ سسکیاں لیتے ہوئے آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے باپ کو کہتی تھی یہ کون آجستان کا میرا سلام کہنا ہم نے اس بہن کو جواب دینا وہ کا بروزہ ہشت کہ ہم نے اس سلام کا کیا جواب دیا وہ ماں جو ہمارا فوجی ہلتی سے بانٹر ٹرانس کر دیا اور اس کو اریسٹ کیا گیا بھر میں رکھا گیا اور کہاں کے سبح یونٹ گیا موالے کریں گے تو ایک گوڑی ماں آکے کٹے آر سے ہندوستان میں گوڑ کے اسے دیکھتی اور شریح جاتی پھر آکے گوڑ کے دیکھتی شریح جاتی اس لیے بار آئی تو اس نے کہا ماں جی تم میں کیا تکلیف ہے اس نے کہا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم یہاں پہ کرپشن کرو اس نے کہا ماں جی اگر تو بنے ہیں یہاں پر سمگیم یہ کرپشن نہیں کی لیکن تم بتاؤ تم نے پاکستان کیسے بنایا اس نے کہا بیٹا تم نہیں جانتے انیس سو سنتالیس میں مجھ جیسی لاکھوں عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا رواہ کر لیا گیا لیکن آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں اول و آخر دروش شریف پڑھ کے تصویر پاکستان 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 تو ورد کر کے میں پھونکتی ہوں تو اللہ تعالی نے شفاہ کا کرتا ہے آپ تو ملک ایک روحانی ریاست ہے آپ تو ملک اور باقی ریاستوں میں اور اسلامی طرح کی زمین آسمان کا فرق ہے اگر یہ اسلام کے گانزن نہیں ہیں تو اس میں آپ کا میرا قصور ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کے گھوڑے کتے نے لائے جو انگریزوں کے گھوڑے کتے نے لائے کرتے تھے اس میں آپ کا اور میرا قصور ہے کہ ہم لوگ چھے گن وین اور چار گھریاں کسی کے پاس دیکھ لیتے ہیں تو اسی پر فلیٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نواب صاحب آگئے ملک صاحب آگئے نردون صاحب آگئے ان چیزیں سے آپ اجازت کرنا ہوگی اور ابھی اپنے زمین کا سعودہ کرنا ختم کرنا ہوگا ثابت قدم لنا ہوگا نادستان کیلئے اپنی چکر جہد کرنا ہوگی یا یاد رکھنا باہر سے کسی دیت سلطان نے بھی نہیں آنا محمود وزرہ بھی نہیں آنا اور کسی صلاح کی نحیبی نے بھی نہیں آنا کسی موردن زنگی نے بھی نہیں آنا جنہوں نے آنا تھا اپنا کردار ادا کیا جاں چکے ہیں اب یا تم میں سے کوئی اٹھے گا یا تمہارے آنے والی مسئلوں میں سے کوئی اٹھے گا یہ آپ لوگا نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے اس میں کی تقریب بدلنی ہے یا نہیں بدلنی یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے پردھا ہو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے حمدان نیوز ایڈی کو سسکرائب کریں